اگر آپ اللہ کی رحمت سے متعلق خوبصورت اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے اور بے فکر ہو جاؤ یہ کبھی بھی زائے نہیں جائے گا جو آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں وہ انہیں پانی سے موٹی بنا دیتا ہے جو بھی خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے وہ اسے سنبھال لیتا ہے بے شک رب کھوئی ہوئی مسکراہتیں واپس لوٹانے پر قادر ہے جو ایک آنسو کو اتنی محبت سے سنبھالتا ہے تو سوچو وہ ان دعاوں کو کیسے رد کر سکتا ہے جو صرف اسے مانگی گئی ہوں وہ ان سجدوں کو کیسے نظرانداز کر سکتا ہے جو تکلیف میں صرف اس کے سامنے کیے گئے ہوں وہ سب دیکھنے اور جاننے والا ہے اس کی نظر ہر چیز پر ہے بس تم ذرا سی تیری پر دل چھوٹا نہ کرنا مایوس مت ہو جانا بعض اوقات مجھے واضح سمجھا جاتی ہے کہ اللہ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے اللہ وہ محبت کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا جس کے لیے التجاہ عرش تک بھیجوائی گئی ہو اس کے گن سے تمہاری قسمت کے فلق پر وہ سورج نمدار ہوگا جو تمہاری زندگی کے سب ہی اندیروں کو ختم کر دے گا کمال کی بات ہے نا اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں اور وہ ہماری ایک پکار پہ ہمیں تھام لیتا ہے اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میں اثر نہیں ہو سکتا دنیا کی رنگینیوں میں وہ سکون وہ اتمنان کہاں ہے جو گھر کے کسی چھوٹے سی کوشے میں سجداریز ہونے میں ہے بیٹھ کر اللہ کریم کو یاد کرنے میں ہے ان سے فاتح کرنے میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددکار آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کے جو آپ کو آنکھوں کی نمی ادا کر گئے شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گنا شروع کر دیں اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا تم پڑھو تو صحیح اس کلام کو جس کا موضوع تم ہو وہ رب کہہ رہا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو تمہیں علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں اللہ نظر آئے گا جو رب انار کے دانوں کو تردیب دینے پر قدرت رکھتا ہے بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے میرا رب تو وہ ہے جو روح کی عذیت بھی جانتا ہے اگر وہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی کہہ ہوئی بات کے سرے سرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے اللہ سے بات کرنے کے لیے لفظوں کو تردیب نہیں دینی پڑتی گناہکار ہو کوئی یا ہو کوئی نیکوکار وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیپ میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ آنسو رکھ کے جو جائے لے جائیں جب دل خبرائے تو علم نشرا پڑھ لیا کرو بے شک بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے کبھی کبھی عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ